السلام علیکم دیکھیں ہم موجود ہیں گورنمنٹ بوائز ہائر سکینڈی سکول ڈگری یہ ڈگری کا سب سے بڑا ہائر سکینڈی سکول ہے جس میں ششم سے لے کر گیارویں جماعتک کلاسز ہوتی ہیں اگست کا مہینہ ہے نیا تعلیمی سال شروع ہو چکا ہے برسات کو گزرے ایک ہفتہ ہو چکا ہے یہ سکول جس میں تقریباً بارہ سو سے زائد بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک ماہ سے تعلیم سے محروم ہیں برسات کی وجہ سے اور برسات کے بعد ایک ہفتہ سے جو پانی یہاں موجود ہے اس کی وجہ سے یعنی ڈگری ایک شہر اور گردو نوا کے بارہ سو سٹوڈنٹس گزشتہ ایک ماہ سے تعلیم سے محروم ہیں یہاں پانی کی یہ صورتحال ہے کہ یہ پانی یا تو سورج سکائے گا یا یہ زمین نیچے پیے گی اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی نکاس کا انتظام نہیں ہے حالت یہ ہے کہ ٹاؤن کمیٹی ڈگری کی جانب سے بھی اس کو پانی نکالنے کے لیے کوئی انتظامات نہیں کی گیا دوسرا ہائی سکول انتظامی کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو نکالنے کے لیے روٹر مشین لگائے اس پر پیٹرول بھرے اور جائے ابھی ہمارے ہیڈ ماسٹر سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم آپس میں ٹیچرز چندہ جمع کر کے ایک روٹر مشین لے رہے ہیں مستقل اور اس کو پانی کا نکالنے کا انتظام کریں گے اور آپس میں ہی چندہ جمع کر کے پیٹرول اس میں ڈال کر اس پانی کا نکاس کریں گے اسی سکول کو باقی انتظامی کے ستم ذریفی دیکھیں جس سکول میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے اور آنے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے وہاں ریلیف کیمپ بھی بنا دیا گیا ہے اور درجن و خاندان یا بارش متاثرہ درجن و خاندان بھی یہاں موجود ہیں جو اسی پانی سے گزر کر خوشک کلاسیں ہیں جو وہاں موجود ہیں اس پانی میں یہ پانی صاف پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پانی میں مچھر کی پیداوار بھی ہے اور اس صاف پانی میں ڈینگی کے مچھر کی پیداوار کی افضائش کا ہونے کا بھی خطرہ ہے اور اس سکول کے اردگرد ہزاروں کی تعداد میں خاندان رہتے ہیں کئی کالونیاں ہیں اور یہ پانی نہ صرف ملیریا اور ڈینگی کا باعث بھی بن سکتا ہے انتظامیہ اس پانی کو نکالنے کے لیے فوری اقدامات کریں